موسیقی یہ قومی کتب خانہ ہے اور ظاہر ہے کہ نیشنل لیبریڈی پوری قوم کی ہے سب سے پہلے تو نیشنل لیبریڈی بالکل اوپن ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خاص شرائط اور قواعد و ضوابط نہیں ہے ہر پاکستانی نیشنل لیبریڈی میں آزادانہ طور پر آ جا سکتا ہے لیکن اس کی ریگولر شپ لینا چاہیں تو وہ لیں اگر نہیں لینا چاہتے تو صرف اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہماری ریسیپشن پر جمع کروا کے وہ لیبریڈی کی تمام فسیلیٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بچے گروپ کی صورت میں ٹورز پہ آتے ہیں اسلام آباد وہ آنا چاہیں مثلا وہ اگر ویکنڈ پہ آتے ہیں تو اتوار کو کیا یہ کھلا ہوتا ہے نیشنل لیبریڈی آف پاکستان سوائے گیسڈے ڈالی ڈے کے سارے دنوں میں کھلی رہتی ہے سنڈے والے دن یہ صبح نو سے پانچ بجے تک اور سیٹر ڈے کو بھی نو سے پانچ کھلتی ہے فرائی ڈے کو یہ نو سے آٹھ سے چھے بجے تک کھلی رہتی ہے اور باقی دنوں میں صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک کھلی رہتی ہے تو ہم تمام طلباء کو اساتسہ کو اور خاص طور پر تعلیمی اداروں سے جو لوگ پورے پاکستان سے تشریف لاتے ہیں اسلام آباد کی سیر کے لیے تو اگر وہ نیشنل لیبریڈی کو نہیں دیکھیں گے تو ان کی یہ سیر نامکمل رہے گی وہ شکر پڑیاں بھی دیکھیں پارکس بھی دیکھیں فطرت کا مطالعہ بھی دیکھیں حسین نظارے بھی دیکھیں لیکن ایک طالب علم اور ایک استاد اور تعلیمی ادارے کے لیے کتاب اور لیبریڈی سے زیادہ بڑی کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی یہ پاکستان کی ایک مڈل لیبریڈی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سکول اپنے بچوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی ایڈوانس خطو کتابت کی اجازت نامی کی ضرورت نہیں ہے وہ بس آ جائیں ہماری طرف سے تو وہ بالکل اوپن ہے لیکن اس میں اگر وہ بس لے کر آتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بڑی بس ہوتی ہے تو اس پہ پھر ہم سکولٹی کو اپنی طرف سے ایک لیٹر لکھ دے تو آپ کو فون کریں گے تو ہم ابھی سکرین پہ آپ کا نمبر ہم چلا دیں گے کہ وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے بالکل فون کریں گے اور اپنا جو ان کی گاڑی کا نمبر ہے اور ڈرائیور کا آئی ڈی ہے وہ اور ادارے کا نام بھی دیں گے یہاں پہ کیا ہے دیکھنے کیلئے بچے یہاں کیوں آئیں یہاں پر تو یہ تو ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی نیشنل ہیبریڈی کا صرف ایک فلور ایک اکڑ پر مشتمل ہے ہمارے چار فلور ہیں اس کا کورڈ ایریا چار اکڑ ہے اگر میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر بچوں کا بھی ایک بڑا مرڈل سیکشن جو ہے وہ موجود ہے جو پرسنز ویڈ ڈیسیبلیٹیز ہیں یا مختلف اللہ تعالی نے ان میں کچھ چیزیں کم رکھی ہیں جیسے بسارت سے محروم لوگ ہیں یا چل پھر نہیں سکتے تو ان کا الگ سیکشن ہے اس طرح خواتین کے لیے الگ سیکشن ہے ہمارے پاس اس وقت پچاس سال کے اخبارات اور رسائل و جرائد موجود ہیں اور ان کو ہم نے ڈیجٹلائز بھی کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پندرہ ہزار کے قریب ریئر بوکس ہیں وہ بھی دیکھنے کی بات اس لیے ہے کہ جیسے اب آئین اکبری ہے اکبر کے زمانے میں لکھی گئی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے اردو کا جو پہلا دیوان میر تکی میر کا شائع ہوا کیونکہ سب سے پہلا جو پرنٹنگ پریس تھا یہ فورٹ ویلیم کالج کلکتہ میں انگریز ہونے لگایا تھا تو جو اس کی پہلی اشاعت تھی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں چاہے پانی کا بھی انتظام ہے یہاں کنٹین بھی موجود ہے اور ادروائز ہمارے دور دراز سے جو طلبہ اور اسادزہ یا تعلیمی ٹوئرز آتے ہیں یا یہ اس علم کا تعلق صرف تعلیمی اداروں سے بھی نہیں ہے یہ تو ایک لائف لرننگ پراسس ہے جو بھی لوگ اسلام آباد میں آئیں وہ نیشن لیبریری کو وزٹ کریں اور نیشن لیبریری کی سہولیات کو دیکھیں اور اس کی جو سہولیات ہیں ان سے فائل